بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بزدل ایک بار پھر خوف کا شکار ملک پر میں سوشل میڈیا کو ایک بار پھر بلوک کیا جا رہا ہے انٹرنیٹ سروسز کو ایک بار پھر بند کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا کی طاقت سے اتنے خوف زدہ ہیں اور کیونکہ عمران خان رول کرتا ہے سوشل میڈیا کو عمران خان کا ایک پیغام ہے آپ کے لیے جو وہ جیل جانے سے پہلے ریکارڈ کر کے گئے تھے یہ پیغام سنیں کیونکہ اسی وجہ سے آج پاکستان بھر میں انٹرنیٹ سروسز خراب کی جا رہی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے بیرون ملک پاکستانیوں الیکشن آگیا ہے اور ہمیں آپ کے فنڈز کی ضرورت ہے جس طرح ماضی میں آپ نے میری مدد کی تحریک انصاف کو فنڈ کیا اور آپ کی فنڈز کی وجہ سے ہم بڑا الیکشن لڑ سکے دوزار اٹھارہ میں اور اقتدار میں آئے اب پھر ہمیں آپ کے فنڈز کی ضرورت ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنے فنڈز رکھوائیں اور تاکہ ہم الیکشن برپور طریقے سے لڑ سکے شکریہ آپ کا یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ پاکستان میں تحریک انصاف کی آر قسم کی فنڈ ریزنگ تحریک انصاف کے اکاؤنٹس اور ہر چیز پہ سہولتکاروں نے قبضہ کیا ہوا ہے بڑے بڑے لوگ جو ظاہر ہے کہ پیسے والے بھی تھے جو پارٹی کو فنڈنگ بھی دیتے تھے پارٹی کے خرچے بھی اٹھاتے تھے کوئی چھپ گیا ہے کوئی پارٹی چھوڑ گیا ہے کوئی کیا ہوا کسی کے ساتھ تو صورتحال اس وقت یہ ہے کہ اتنے بڑے الیکشن میں جو پاکستان کی تقدیر بدلنے والے الیکشن ہیں ظاہر ہے کہ پیسوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے گراؤنڈ پر بہت سارے کام ہوتے ہیں اور اس کے لئے اوورسیز پاکستانیوں سے عمران خان نے اپیل کی ہے اس سلسلے میں آج سوشل میڈیا پر ٹیلی تھون ہو رہی ہے یہ سوشل میڈیا کی پہلی ٹیلی تھون ہوگی فنڈ ریزنگ کے لیے جہاں پہ آپ براہ راز فنڈ دے سکیں گے یہ ٹویٹر پہ آپ سپیس جوائن کر سکیں گے یقینی طور پہ اور اس طرح سے سوشل میڈیا پہ آپ اپنا حصہ ڈال سکیں گے سوشل میڈیا کے ذریعی ہی تحریک انصاف نے اب تک یہ ریجیم چینج آپریشن کے خلاف ساری جنگ لڑی ہے گراؤنڈ پہ اور سوشل میڈیا پہ مین سریم میڈیا تو آپ کے خلاف ہیں جب سے عرشت شریف شہید کی شہادت ہوئی ہے تقریباً سارا مین سریم میڈیا تحریک انصاف کے خلاف ہو چکا ہے اے آر وائی کو بھی منیج کر لیا گیا اس کے بعد بول تو ویسی زور دبرستی خرید لیا گیا سب کچھ منیجڈ ہے کوئی ایک چینل نہیں ہے جو نیوٹرل ہو بلکہ سب نیوٹرل کے چینل بن گئے ہیں تو سوشل میڈیا کی بڑی اہمیت ہے ایسے میں اور آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے پاکستان کی حقیقی ازادی میں اس سے پہلے کہ میں اگلی بات بتاؤں آپ کو ایک ویڈیو دکھاؤں عمران خان کی جیل جانے سے پہلے یہ رمضان کے دوران کی ویڈیو ہے یہ بڑی امپورٹن ویڈیو ہے آج کا سارا سیناریو اس سے ریلیٹڈ ہے آپ ایک تصویر ملاحظہ کریں یہ امجد خان نیازی ہیں میاں والی سے یہ صحابی کے امینے ہیں یہ شیرفگن نیازی کے بیٹے ہیں اور یہ ان کا حال ہے یہ اس ٹائم ہاسپٹل میں ہیں ان کی صورتحال دیکھیں تو آپ کو تکلیف ہوگی کہ ایک ٹھیک ٹھاک بندہ عدالتوں کے سامنے خود کو سرندر کرتا ہے لیکن بھیڑیوں نے ان کو مار مار کے ان کا کیمہ بنا دیا ہے اور ان کی یہ حالت کر دی ہیں مسئلہ یہ ہے کہ کب تک یہ بھیڑیے ہمیں نوچتے رہیں گے اور ہم برداشت کرتے رہیں گے کہانی اصل یہ ہے واپس آتے ہیں کہ بھیڑیے جہاں ہمیں نوچ رہے ہیں وہاں امران خان سے جرتے بھی بڑا ہیں اور ہر جگہ پہ یہی بات کی جا رہی ہے کہ اس لیے نہیں آنے دینا کہ اگر یہ آ گیا تو یہ لڑے گا یہ ہمیں چھوڑے گا نہیں تکراؤ کرے گا نہ سیاستدان کو چھوڑے گا نہ کسی ادارے کو چھوڑے گا سب کو رگڑے گا ادارے سے مراد ہے کہ چند شکسی آر وہ ادارہ تو نہیں ہے چند شکسی آر تو یہ کسی کو چھوڑے گا نہیں پھانسیاں دے گا سریاں لیکن امران خان رمضان کے وقت افتار کا ٹائم ہے اس کا جواب دے چکی ہیں کہ وہ جب آئیں گے تو کیا کریں گے یہ ذرا جواب ان کا آپ خود ملائزہ کر لیں تو ہمارا تو مقصد پاکستان ہے تو میری کوئی ذاتی بدلے تو نہیں میں نے لینے سب تجزیہ کاروں کا خیال یہ ہے کہ اگر امران خان دوبارہ اقتدار میں آ گیا تو ناصر پولیٹیکل پارٹیز بلکہ اسٹیبلشمنٹ بھی سوچ رہی ہے کہ خان بدلے کی آگ میں واپس آئے گا اور پھر جن جن نے ریجیم چینج کی تھی جن جن نے عرشت شرک کو مارا تھا جن جن نے خان کے اوپر گولیاں چلوائی تھی ان سب کا حساب کتاب ہوگا اس لیے خان کو کوئی کچھ بھی ہو جائے آگے نہیں آنے دینا پہلے تو دیکھیں قرآن کی آیت ہے ایک پلان انسان بناتا ہے ایک اللہ بناتا ہے کامیاب صرف وہ ہوتا ہے تو یہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ کس نے اقتدار میں آنا یا نہیں آنا دوسری چیز لیکن جو لوگ بدلے لیتے ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ اپنے میں کے غلام ہوتے ہیں اپنی ایگو کے غلام ہوتے ہیں یہاں ایسے ہوتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں بھولتی ہمارے ایسے سے لوگ ذلفقار علی بھٹو وہ جب پار میں آئے تو وہ بھولے نہیں کہ جس نے بھی کسی برا کیا تھا اس نے اس سے بدلے لیے اور یہاں نواز شریف ہے وہ چھوٹی کبھی بھی بھولتا نہیں تھا کوئی اس سے تو سمجھے کہ اس نے اس سے ٹھیک طرح رویہ نہیں تھا لیکن اگر آپ کا مقصد بڑا ہوتا ہے اپنی ذات سے اور ہم ہیں امت نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فتح مکہ کے بعد انہوں نے سب کو معاف کر دیا تھا ψیک ہے سوائے چوروں کو انہوں نے سب کو معاف کر دیا تھا اور اسی طرح منڈیلا نے جو ساؤٹ آفریکنزے جو جو وائٹ ساؤٹ آفریکنزے ظلم کیا تھا بلیک آفریکنز کے انہوں نے سب کو معاف کر دیا تھا طورتہو یہ جب آپ کا مقصد بڑا ہو نیلسن کا منڈیلا کا مقصد ساؤت افریقہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد اپنے سے بہت بڑا تھا وہ ایک دنیا کے اندر ایک رائحق کی آواز اور ایک خدا کی آواز وہ لے کے آئے تھے تو ہمارا تو مقصد پاکستان ہے تو پیری کوئی ذاتی بدلے تو نہیں میں نے لینے تو جو لوگ ڈرے وے بیٹھے ہیں گھبرائے وے بیٹھے ہیں بند کمروں میں رعونت سے آرڈرز دیتے ہیں لیکن اندر سے عمران خان کے نام سے ان کی ٹانگیں کام جاتی ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ عمران خان ذاتی بدلے نہیں لے گا ہاں یہ میری رائے ضرور ہے میرا کنسیڈرڈ اپینین ضرور ہے کہ ٹروت کے بغیر ریکنسیلیشن نہیں ہو سکتی سچ ضرور سامنے آنا چاہیے تاکہ پچیس کروڑ میں سے کسی ایک کو بھی ابحام نہ رہے کہ اس ملک میں ایک ریجیم چینج آپریشن ہوا ایک سازش ہوئی ایک حکومت گرائے گی اور بقاعدہ لوگوں کو آرڈر دے کر اکٹھا کیا گیا اور یہ سارا کھیل رچایا گیا رات کو عدالتیں کھلوائی گئیں سبریم قورتے فیصلے زورد عبزستی کروائے گئے یہ سب کچھ کھلنا چاہیے تب جا کے بشخص آپ کو معاف کر دیں اور اس کے بعد ایک قانون سازی ہو آئین سازی ہو اور ہر کسی کو اس کی اپنے ڈومین میں بند کر دیا جائے اس سے باہر اسے نکلنے کا کوئی موقع نہ ملے ہر کسی کو اپنے حلف کی پرسداری کے لیے مجبور کر دیا جائے اور ایک اور چیز میں ایک اور مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو سائفر آتے ہیں یہ فورن آفیس میں آتا ہے وہاں سے اس کی کاپی صرف وزیر آدم اور صدر تک جانی چاہیے اور کسی تک نہیں جانی چاہیے وزیر آدم کو پھر یہ اختیار ہونا چاہیے اپنی کابینہ کے ذریعے جو وہ حکومت کرتے ہیں کہ کابینہ کو وہ دکھائیں اور کابینہ اگر ڈی کلاسیفائی کر رہے تو وہ اگر اسیمبلی کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں میمبران کے ساتھ تو کریں اور پھر اس کے بعد اگر وہ اپنے کونسٹیوئنٹس کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بعد کریں ایک پروسیس ہو اس سے کوئی غیر قانونی بات بھی نہیں ہوگی کوئی راز بھی لیکنی ہوگا اور طاقت ساری سیویلینز کے پاس آ جائے گی جب تک ہم غیر متعلقہ لوگوں کو بھی سیویلین میٹر کے بارے میں چیزیں دیتے رہیں گے تب تک دخل اندازی جاری رہے گی اور یہ بڑا ضروری ہے یہ بڑا اہم ہے یہ کام کرنا آہستہ آہستہ یہ کردار ختم کرنے پڑیں گے تمام بڑی جگہوں پہ جیسے فارن آفیس ہیں وہاں سگنل کے کسی آفیسر کے بجائے کسی سیویلین کی ایسی ٹریننگ ہو کہ وہ ڈی سائیفر کرے سائیفر کی لینگویج کو وہ یوز کرے جو بھی کوئی طریقہ کار ہے جو بھی مشین یوز کی جاتی ہے پرانی اور اس طریقے سے اس کو ایک سیویلین ڈومین میں رکھا جائے ساری چیزوں کو تب جا کے سیویلین بالا دستی قائم ہوگی اور تب ہم حقیقی جمہوریت کی طرف بڑھیں گے پرائم منسٹر کو بھی ملٹری سیکٹری کی ضرورت نہیں ہے پرائم منسٹر کا ایک سیویلین سیکٹری ہو جس کے تمام رابطے ہوں جو کسی بھی ملٹری عددار سے بڑا عدہ ہو کیونکہ وہ وزیراعظم کا سیکٹری ہے وہ رابطہ کرے وہ پیغام بھیجے پیغام لے پیغام دے اور سارا کچھ ہو ایسا ہونا چاہیے ملٹری سیکٹری کا کوئی کام ہی نہیں ہے بیچ میں یہی ہے صدر کے پاس بھی ملٹری سیکٹری کی کوئی ضرورت نہیں ہے جن کا کام ہے وہ کریں جن کا کام ہے افاظت کرنا وہ افاظت کریں جن کا کام ملک چلانا ہے پالیسی بنانا ہے وہ وہ کریں جس کا کام اسی کو ساجے جب تک ہم اس پالیسی پہ نہیں چلیں گے پاکستان ٹھیک نہیں ہو سکتا نظرین ایک اور مسئبت پڑی ہوئی ہیں مریم نواز ہواس باختہ ہوئی پھرتی ہیں سنم جعوید کو نہیں الیکشن لڑنے دنہ ان کے مقابلے میں یہ ان کی بنیادی ڈیمانڈ ہے اور اس کے لیے ایون الیکشن ٹریبیونل سے بھی سنم جعوید کے کاغذات مسترد کر دئیے گئے ہیں دو اعتراضات لگائے گئے ہیں سنیں کتنے مزے کا قید اعتراضات ہیں ایک اعتراض یہ لگایا ہے جو آپ نے درست خط کیے ہیں وہ کس کو کیے ہیں تاریخ باعث تھی اور اس کے بعد دوسرا اعتراض یہ لگایا ہے کہ آپ نے اپنا اکیلے کا بینک اکاؤنٹ جمع کروانے کے بجائے جوائنٹ اکاؤنٹ کی تفصیلات بیچ میں لکھ دئی ہیں اپنے کاغذات این امزدگی میں اس لیے آپ کے کاغذات مسترد کیا جاتے ہیں یعنی یہ کوئی وجہ ہے یہ کوئی بات ہے اور اس پہ ٹریبیونل نے بھی مسترد کر دیئی ایک اخذات اب ذرا سوچیں اب پانچ ممبر بن گیا ہے بینچ جو ٹریبیونل کے بھی فیصلوں کو اوپر سنے گا اور اس کے بعد سپریم کورٹ کا بھی ایک آپشن ہوتا ہے دیکھتے ہیں کہ سنم جعوید خان مریم نواز کے مقابلے میں الیکشن لڑنے میں کامیاب ہوتی ہیں یعنی ان کو روکنے کی پوری کوشن کی جائیں گی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مریم نواز کی جان نکلتی ہے اس خاتون سے اس لیے ان کو خاص طور پر جیل میں ڈلوایا ہوا ہے اور نکلیں نہیں دیا جا رہا بدلے لیے جا رہے ہیں لیکن وہ جیل میں ہو باہر آئے نہ آئے اگر الیکشن لڑنے میں کامیاب ہو گئیں تو مریم نواز کی زمانت ضبط ہو جائے گی اور حسن نصار نے بھی یہی کہا تھا کہ الیکشن شفاف تب ہوں گے جب سنم جعوید کے مقابلے میں مریم نواز کی زمانت ضبط ہو جائے گی اگر اس سے کوئی بھی مختلف نتیجہ آتا ہے تو آپ یہ سمجھیں کہ الیکشن شفاف نہیں ہوئے الیکشن کمیشن سے جو سیکرٹری کا استیفہ آیا ہے صرف یہ نہیں ہے کہ شاید سپریم کورڈ کی سماعت سے پہلے ایک استیفہ آ گیا ہے بلکہ مجھے کچھ بڑی کھچڑی پکتی نظر آ رہی ہے الیکشن کے التوا کی طرف معاملات بڑھتے چلے جا رہے ہیں دیکھتے ہیں کہ قاضی فائد عیسیٰ جو بڑے دھڑلے سے کہتے تھے کہ الیکشن آٹھ فروری کو ہوں گے اور یہ پتھر پہ لکیر ہے پکتی ہیں وہ یہ کام کروانے میں کامیاب ہوتے ہیں کہ اب پھر گوال منڈیلا کے حکم کے مطابق الیکشن میں التوا کا آرڈر چاری کرتے ہیں آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہیں اللہ پاکہ آپ سب کامیوں ناصروں آپ سب کی سننے کا بہت بہت شکریہ ہیں